عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو آج ہم بات کریں گے تعلیم نسوہ کی اہمیت یعنی کہ عورتوں کی تعلیم کی اہمیت آج ہمارے سماج میں کتنی ہے اور کیا عورت کو تعلیم دینا ضروری ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کیا بدلاؤ آتے ہیں تو دیکھئے عورت کی تعلیم و تربیت اس کو دین و اخلاق سے سوانا دینی معلومات کا شوق عامال صالح پر آمادگی اور خوف خداوندگی اور خشیت لئے الہی کا پیدا کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کی یہ چیزیں ایک مرد کے لئے ضروری سمجھی جاتی ہے کیونکہ عورت بھی انسانی معاشرے کا آدھا حصہ ہے اس کے بھی طور طریق کا برائے راست اصل معاشرے پر ہوتا ہے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں عورت کا قدر بمقابلہ مرد کے زیادہ ہی کرتا ہے کیونکہ ایک لڑکے کی تربیت ایک فرد کی تربیت ہوتی ہے اور ایک لڑکی کی تربیت پرے خاندان کی تربیت ہوتی ہے انسان کے خشتے اول اور اس کی بنیادی عورت سے ہوتی ہے ماں جس قدر اخلاق و عادات اور بہترین کردار کی حامل ہوگی اس کا اثر اولاد پر ویسے ہی ہوگا اس کے بل مقابل اگر ماں بد اخلاق بد کردار یا بد چلن ہوگی تو اس کے گوچ سے تیار ہونے والی انسانی نسل بھی ویسے ہی خسلتوں کی حامل ہوگی جو آئندہ چل کر معاشرے کے بگاڑ اور اس کے اخلاقی بہران کا باعث ہوگی تو یہاں پر ہم ایک پوائنٹ دیکھیں گے کہ عورت کا دیندار ہونا ضروری ہے تو جی ہاں آج جس قدر بھی برائی اور منکرات کا شیوہ دین و ایمان سے دوری غیر ضروری رسومات اور رواجوں کا چلن ہے اس میں عارتوں کی بے دینی کا بڑا دخل ہے اگر گھر کی عورت آمال و اخلاق کے حامل ہوگی اور اس میں دین و آخرت کا شوق ہوگا تو اس کا اثر تمام اہل اخانہ پر ہوگا اور گھر میں دینی فضاء اور خوشگوار ماہول ہوگا رسوم و رواج کا چلن کم ہوگا تھوڑی سی دنیا پر سبر شکر کے ساتھ کام چلے گا اور اگر عورت بے دین نہیں گی تو آدمی گھر کے باہر کسی قدر بھی دیندار کیوں نہ ہو گھر کا ماہول اس کے مسائل اور اس کی مشکلات اس کو بے دینی کی طرف لے جائے گے لہٰذا عورتوں کی تعلیم و تربیت اور ان میں دینداری پیدا کرنا نیایت ہی ضروری ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ طلب العلمی فریضت علر علاقل مسلمی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان فرد پر ضروری ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ہر مسلمان عورت پر ضروری ہے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا دینی علم حاصل کرنا فرض ہے جسے ایمان کی بنیاد توحید رسالت اور عقائد کی اصلاح ہو سکے اسی طرح آمال یعنی نماز روزہ زکاة حج وغیرہ درست اور صحیح طریقے سے ادا کر سکے اور معاملات معاشرت اور اخلاق درست ہو جائے مخصوص حیظ و نفاظ اور استحاظہ کے مسائل سے واقف ہو سکے نیپولین بوناپارٹ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ تم مجھے پڑی لکھی ماں دے دو میں تمہیں ایک بہترین قوم دے دو گا تو دیکھیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی تعلیم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کیونکہ اگر ایک ماں تعلیمیں یافتہ ہوگی تو اس کی پوری نسل تعلیمیں یافتہ ہوگی تو اس بات پر بہت زیادہ ہمیں اہمیت دینے کی ضرورت ہے اگر عورت ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرے گی تو بہت سی خواتین کے لیے سہارا بن سکے گی دنیا میں بہت سی خواتین نے اپنا مقام بنا لیا ہے اور تاریخ میں وہ بنا چکی ہے خواتین کی تعلیم کا تعلق براہ راست ملک کی ترقی اور شعور سے بھی ہوتا ہے اسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں ہے جس قوم کی عورت ابھی بیدار نہیں ہے مرد اور عورت گاڑی کے دو متوازی پائیوں کی طرح ہوتے ہیں اگر دونوں میں سے کوئی ایک صحیح نہ ہو تو پھر گاڑی کیسے صحیح سے چل پائے گی تو اس لیے دونوں ہی پائیوں کا پائیدار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی ہے جب تک اس کی تعلیم اور تربیت کا آغاز ماں کی گوٹ سے نہ ہو والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی دوزہ کی آگ سے بچانے کی فکر کرے ان کی دینی تربیت کرے انہیں ضروری دینی علوم سے واقف کرانے کا پورے انتظام کرے احکام الہی اور ضروریات دین سے باخبر کرے اس ویڈیو کو صدق جاریہ اور اللہ کی رضا کی نیت سے اپنوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی محنت یا کوشش کسی کے ہدایت کا ذریعہ بن جائے وآخر دعانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا 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 موسیقی